کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم نے ٹائٹ کر دیا مسلمانوں کو کیا ٹائٹ کر دیا نوکری وہے کرتے نہیں وہے روجگار کرتے ہیں ہاتھ کے دستکار ہیں روز تم جیسے جاتے ہو چاہے سائیکل میں پنچہ لگوانا ہو چاہے گاڑی ٹھیک کرانی ہو چاہے کوئی مستری کا کام کرانا ہو چاہے سبجی خریدنی ہو چاہے فل خریدنا ہو سب جگہ مسلم اپنا روجگار کر رہا ہجار دو ہجار روپے اپنے گھر آرام سے کما کے لے جاتا ہے تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے جائے شری رام جائے بجرنگ بلی اور اسے کاٹ دو اور اسے کاٹ دو اور اسے کاٹ دو یہی کام کرے گا گھر سے دس روپے خرچ کرے گا کیونکہ تمہارا بچنا روجگار نہ بانگ لے کسی نیتا کا بیٹا کیوں نہیں آتا اس میں جائے شری رام کرنا ہے کسی بیروکیٹ کا بچہ کیوں نہیں آتا کیا انہیں دھرم کی رکشہ نہیں کرنے تو کیا موڈی سکار ہندو کی گھٹری سے نکال کر لائیے ہندو یہ یونیورسل سیویل کوڈ اس سے سب سے زیادے پرباویت ہندو ہوگا بھائی ایک بات بتاؤ تم نے مسلمان ٹائٹ کر دیئے گیا اس کا سیلنڈر مسلمان کو بارے سو کا اور تمہیں چار سو کا مل رہا کیا بتاؤ نا ہاں آناج تمہیں سستہ روح سے مہنگا مل رہا کیا یا جو کپڑا تم خرید کے لائے وہ سستہ ہے اور اس کا مہنگا ہے کیا ہے جو جب لوٹ تم خرید رہے ہو وہ تمہیں سستہ دے رہی ہے سرکار اور اسے مہنگا دے رہی ہے کیا دے رہی ہے اسے وہ اٹھارہ بیس پرسنٹ کو آدمی ہوگا تم تو اسی پرسنٹ ہو پیٹرول تمہیں سستہ دے رہے ہیں یا جیسی ری رام کروں میں جاکہ بھار اور بجرنگ بلی کے نارے لگاؤں اور موڈی کے جائکارے کروں کیا سستہ مل رہا ہوں نہیں تو پھر کیوں گھولامی کر رہا ہوں میں کیوں اندھ بھکتی میں پڑھا ہوں یہ ہے سارا کارن موڈی نے جتنی بھی سرکاری انڈسٹری تھی سب پرائیویٹ میں دے دی کیوں دی کہ دیش سے آرکشن کو ختم کرنے کا سب سے بڑیہ طریقہ اس نے ڈونڈا دوسری چیز تمہیں مسلمانوں پہ بہت بڑکاتے ہیں یہ دیش کے اندر ایک پرسنٹ ہے سکھ سماج جین سماج بہت سماج بہت کم ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم خطرے میں ہیں اور تم سے ستر پیچھتر پرسنٹ اسی پرسنٹ ہندو سے روز کہلوا دیتے ہیں کہ ہندو خطرے میں ہیں نہ ہندو خطرے میں ہیں نہ مسلمان خطرے میں ہیں نہ سکھ خطرے میں ہیں نہ عیسائی خطرے میں ہیں ان کا چسمہ اتار کر دیکھ لو یہ بی جے پی والے خطرے میں ہیں